جنرل یکوب کا تحریری استیفہ ملنے سے پہلے ہی جنرل یعیہ خان اگلا قدم اٹھا چکے تھے انہوں نے پنجاب کے مارشل آئرنسٹیٹر اور کور کمانڈر جنرل ٹکا خان کو راولپلی طلب کیا تاکہ انہیں جنرل یکوب کی ذمہ داریاں سوم سکیں جنرل فرمان اور جنرل ٹکا خان جو مختلف مقامات پر مختلف مشنوں پر مختلف وقات میں روانہ ہوئے تھے اپنی منزل پر تقریباً ایک ہی وقت میں پہنچے انہوں نے صدر سے الگ الگ ملاقات کی جنرل ٹکا خان نے فوراں جنرل یعیہ خان کے حکم پر سرے خم تسلیم کر دیا جنرل فرمان نے نسبتاً طویل گفتگو کے دران صدر کو حالات کی سنگینی سے اگاہ کیا اور بلا تخیر فیصلوں کی ضرورت پر زور دیا جنرل ٹکا خان نے یہ رام کانی سننے کے بعد کہا بچو مجھے اپنے بیس کا بھی تو خیال لکھنا ہے میں مشرقی پاکستان کے لئے مغربی پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتا یہ اکدہ ابھی تک حال نہیں ہو سکا کہ ان کی مراد مغربی پاکستان کے اکثریتی لیڈر زلفکار ایر بھٹو سے تھی فوجی جرنیلوں سے یا دونوں سے اس حصنا میں مشرقی پاکستان میں مزید خون بہتا رہا ظلم و ستم کا نشانہ زیادہ تر وہ غیر بنگالی بہاری اور مغربی پاکستانی تھے جو عوامی لی کے دہشت پسندوں کے خلاف اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے ان کی داستانے کام اتنی طویل ہے کہ اس کے لئے ایک الہدہ کتاب لکھی جا سکتی ہے یہاں صرف اتنا ذکر ضروری ہے کہ مشرقی پاکستان میں زیادتیاں صرف بنگالیوں پر نہیں ہوئیں غیر بنگالیوں پر بھی ہوئیں اور وہ بنگالیوں کے بے انتہا غیز و غزب کا نشانہ بنیں ایک دن سب سے زیادہ خون جس جگہ بہا وہ چٹا گنگ کا وہ حصہ ہے جسے پہاڑ تلی کہتے ہیں وہ واقعی ظلم کے پہاڑ تلے آ گیا وہاں تین مارچ کو ایک سو دو غیر بنگالیوں زیادتر بہاریوں کو تہاتے کر دیا گیا برگیڈیر موجمدار نے جنہیں چٹا گنگ کا مارشل آئی ایڈمیسٹریٹر بنایا گیا تھا اس قتل و خون کو روکنے کے لئے کوئی محصر کاروائی نہ کی یہ وہی برگیڈیر ہیں جن سے میں نے فوج میں بنگالیوں کا کوٹا دگنا کرنے کے سلسلے میں انٹریو لیا تھا چٹا گانگ کا ذکر صرف نمونے کے طور پر کیا اس طرح کی بہت سی وارداتیں مشرقی پاکستان کے کئی علاقے میں ہوئی جہاں وامی لیگ کے گنڈوں کو من ماننی کا موقع ملا خود ڈاکا میں آل تشویشناک تھی شہریوں میں احساس تحفظ ختم ہو چکا تھا ہر وقت موت سر پر منڈاتی نظر آتی تھی لوگ اپنا گریلو سمان آنے پونے بیچ کر مغربی پاکستان جا رہے تھے گلشن کلونی اور بنانی کلونی جو ڈاکا کا گلبر کہہ لاتا تھا اس کے لوگوں کو انہیں پی آئیے کے ٹکٹ کے عوض جس کی مالیت صرف چھے سو پچاس روپے تھی اپنی نئی کاریں بیچ دیں بعض نے اپنا بھراوہ گھر دوسرے کو صوب کر راہے فرار اختیار کی ہوائی اڈے پر دن رات ٹکٹ کے امیدواروں کے لمبی لمبی کتاریں لگی رہتیں لوگ رات کو اپنی جگہ سے نہ ہٹتے تھے یہ کہ اگلے روز ان کی باری پیچھے چلی جائے گی یہ نظارہ بہت رکت امیز تھا جیسے سمندر کی بے رہم لہروں نے بحری کزاکوں کے آتھوں لوٹے پوٹے اس بے یاروں مددگار کافلے کو ساحل کی یکت بستہ ریت پر پھینک دیا ہے اب اس کا کوئی پرسانہ حال نہیں اب اس کا کوئی مددگار نہیں عوامی لیگ رضا کرو نے ہوائی اڈے کی طرف جانے والی تمام سڑکوں پر چوکیاں چیک پوسٹیں قائم کر رکھی تھی تاکہ بنگلہ دیش کی دولت کے انخلاق کو روکا جا سکے سب سے بڑی چوکی شہر سے ہوائی اڈے کو آنے والی سڑک پر فارم گیٹ کے قریب واقع تھی جہاں شہر سے آنے والے ہر مسافر کو روکا جاتا اور اس کی تلاشی لی جاتی ایک روز ایک پتھان رکشہ میں سوار ہو کر وہاں سے گزرنے لگا تو اسے بھی روک لیا گیا اس نے مضامت کی تو وہیں قتل کر دیا گا اس کی لاش کسیٹ کر سڑک کے کنارے ایک نالی میں پھینک دی گئی یہ واقعہ دن دہارے مارشلہ ہیڈ کوارٹر سے صرف چند سو میٹر کے فاصلے پر پیش آیا تھوڑی دیر بعد فوجی جوانوں پر مشتمل ایک ٹولی بیجی گئی تاکہ وہ میت کو لاکر چھانی میں دفنا دیں کہ یہی اور خدشوں کی لپیٹ میں آتا ہے گیا یہ وہ تاریخ تھی جب مجیبو رومان کو رمنا ریس کورس میں جلسہ عام سے خطاب کرنا تھا عام خیال یہ تھا کہ اس روز وہ بنگلہ دیکھ کے ازادی کا یک طرفہ اعلان کر دیں گے کئی لوگوں کا خیال تھا کہ اس سے اس صورتیال کو بزابطہ اعلان نصیب ہو جائے گا جو واقعاً سارے مشرق پاکستان میں پائی جاتی ہے البتہ یہ کہنا بائید از قیاس تھا کہ مسلحہ فواج اس اعلان پر خموش بیٹھی دیں گی تو کیا وسیب مانے پر خانہ جنگی کا وقت آ گیا تھا عوامی لی کو بھی اس خونی مکان کا احساس تھا اس کی سنجیدہ قیادت ایسی صورتیال ٹالنا چاہتی تھی مگر انتہا پسند گروہ علانہ زادی میں مزید تحقیر کے خلاف تھا مجیب کا اپنا ذہن کس طرف تھا اس کی کوئی نشان دہی نہیں ہو سکی ان کے قریبی ہلکوں کا کہنا تھا کہ وہ ایک گروہ کے دباؤں میں کبھی ایک طرف جھک جاتے کبھی دوسرے گروہ کے کہنے پر دوسری طرف کسی قطعی فیصلے پر پہنچنے کے لئے مجیب ریمان نے چھ مارچ کو رات کے کھانے کے بعد اپنے رفقہ کا اجلاس بلایا مارشلہ ہیڈکوارٹر بھی منتظر تھا کہ دیکھئے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے آدھی رات کو کسی فیصلے کے بغیر یہ تاریخی اجلاس اگلی صبح تک کے لئے ملتوی ہو گیا اس رات دو اہم واقعات ہوئے صدر یا یا نے مجیب کو اپنی گفتگو کی تائید میں ایک برکی پیغام بھیجا جو آدھی رات کو میری مجودگی میں مارشلہ ہیڈکوارٹر میں محصول ہوا ایک سینئر افسر فوراں یہ پیغام لے کر مجیب رحمان کے گھر چلے گئے اس پیغام کا لبلباب یہ تھا براہ کرم جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں میں جلدی ڈاکہ ہوں گا اور آپ سے مفصل بات چید کروں گا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی عرضوں سے بڑھ کر آپ کے عوام سے وعدوں کی تکمیل ہوگی میرے ذہن میں ایسا نقشہ ہے جو چھے نقات سے بڑھ کر آپ کو مطمئن کر سکے گا میں تقید کروں گا کہ آپ کوئی آجلانہ فیصلہ نہ کریں برگیڈیر صاحب پیغام پچھا کر واپس مارشلہ ہیڈکوارٹر آئے تو مجیب رحمان کے خوشکل کی اور توازوں کے گنگانے لگے انہوں نے بتایا کہ دان منڈی میں مجیب کے گھر شادی کا سماع ہے پہر بہت سی کاریں کھڑی ہیں اور غیر معمولی روشنی ہیں بیسیوں لوگ بیٹھے ہیں میرے پہنچنے پر شیخ صاحب نے میرا خیر مکتم کی اور مٹھائی لانے کو کہا بعض غیر ملکی اخبار نویسوں کا یہ دعویٰ کہ یعیہ خان نے مذہورہ بالا پیغام ٹاکہ کی مارشلہ انتظامیہ کے کہنے پر بیجا تھا تاکہ فوجی کاروائی کے لئے مزید وقت مل سکے سرہ سر بے بنیاد اور لگو ہے البتہ یہ کہنا مشکل ہے کہ جنرل یجا کا ذین میں ایسا کون سا نقشہ تھا جو مجیب کو بھی مطمئن کر سکتا تھا اور پاکستان بھی بچا سکتا تھا اسی رات دوسرا اہم واقعہ ڈھاکہ چونی میں میں جنرل خادم راجہ جیو سی کے گھر رونما ہوا رات کے دو بجے ان کے دروازے پر گھنٹی بجی انہیں جگہ اگر اطلاع دی گئی کہ تین آدمی ان سے ملنے آئے ہیں انہوں نے ان کے نام پوچھے تو انہیں بتایا گیا کہ ان میں ایک ان کے اپنے انٹیلیجنس افسر اور دو سویلین ہیں جنرل راجہ نے انہیں اندر بلوایا اور آنے کا مدہ پوچھا دو سویلین جو عوامی لیگ کی طرف سے آئے تھے کہنے لگے انتہا پسند ناصر شیخ مجیب پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ سپیر کو ازادی کا یک طرفہ اعلان کر دیں ان راجہ نے جواب دی ہے مجھے یقین ہے مجیب رمان جیسا مقبول رانمہ ضرور جانتا ہوگا کہ دباؤ کو کس طرح ٹالا جا سکتا ہے آپ انہیں میری طرف سے کہہ دیجئے کہ میں کال رمنا ریس کورٹس گرانڈ میں موجود رہوں گا اور انہیں انتہا پسندوں کے ہاتھوں کوئی گزند نہیں پہنچنے دوں گا لیکن ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتا دیجئے کہ اگر انہیں پاکستان کی سلامتی کے خلاف کوئی بات کہی تو میں اپنی تمام توپیں ٹینک اور مشین گنے لگا کر تمام غداروں کو نابود کر دوں گا اور ڈاکا کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا حکومت کرنے کو کوئی بچے گا نہ حکومت کے لئے کچھ باقی بچے گا ادھر ساتھ مارچ کا سورج تلو ہوا اور ادھر پاکستان میں متعین امریکی سفیر جناب فارلینڈ مجیب کے گھر داخل ہوئے وہ کچھ دیر اندر رہے پھر واپس چلے گئے وہ نظرت کے جانے کے آدھ گھنٹے بعد عوام لیگ کے قریبی حلقوں سے تعلق رکھنے والے ایک اخبار نویس کا مجھے ٹیلی فون آیا شالک صاحب مبارک ہو یک طرفہ اعلان ازادی کا خطرہ ٹل گیا ہے پرویسر جی ویو چودری امریکی سفیر کی اس بے وقت ملاقات کا مدہ یوں بیان کرتے ہیں امریکی سفیر فارلینڈ نے مجیب پر امریکی پلیسی واضح کر دی تھی اور اتنا کہا تھا کہ ایلتگی کے کھیل میں امریکہ سے کسی امداد کی توقع نہ رکھنا پھر وہ فیصلہ کو لمحہ آن پہنچا رمنا ریس کورس میں جلسے کا وقت ہو گیا ریڈیو سٹیشن ڈاکہ نے افسرانے بالا کی جازت کے بغیر جلسہ گاہ سے برائے راست کارویں نشر کی اور ریڈیو انانسر ڈائی بجے سے سامین کو رمہ تبصرے کی صورت میں بتا رہا تھا کہ جلسہ گاہ میں دس لاکھ لوگوں کا یہ اعلان راول پنڈی میں بھی کسی نے سنا اور صدر حیجہ خان کے ہیڈ کورٹر سے ایک برگیڈیر نے ڈاکہ فون کیا کہ یہ بکواس بند کراؤ جب فون برگیڈیر جیم کو ملا تو ان کے پاس میں موجود تھا انہوں نے مجھے فون دیتے ہوئے کہا لوگ یہ تمہارے محکمے کی بات ہے تم سمالو میں نے احکام مصول ہوتے ہی ریڈیو سٹیشن فون کیا لیکن کوئی جواب نہ ملا تقریباً تمام نمبر گمائے مگر بے سود بلاخر ریڈیو سٹیشن کا ایک ادنا سا افسر اتفاقن مل گیا میں نے اس سے کہا جلسہ گاہ سے برائے راست نشریات فوراً بند کی جائیں یہ مارشللہ ہیڈ کورٹر کا حکم ہے اگر اس کی تعمیل نہ ہوئی تو آپ ذمہ دار ہوں گے اس نے غصے سے کہا اگر ہم ساڑھے سات کروڑ عوام کی آواز نشر نہیں کر سکتے تو پھر یہاں کام کرنے کا کوئی وائدہ نہیں ٹیلی فون بند ہونے کے چند میٹ بعد ریڈیو سٹیشن خموش ہو گیا اس نے اپنی نشریات کا آگاز اگلی صبح کیا جب مجیب رحمان کی تقریر کا ٹیپ نشر کرنے کی اجازت مل گئی شیخ مجیب رحمان پروگرام کے مطابق جلسہ گاہ پہنچے جہاں تھاٹے مارتا ہوا لاکھوں فراد کا حجوم ان کے اشارے پر کٹ برنے کو تیار بیٹھا تھا وہاں پہنچتے ہی انہیں آزاد بنگرہ دیش کا قومی پرچن لہرانے کو کہا گیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ اسی صبح ان کی موجودگی میں چند طلبہ نے ان کے ذاتی مکان پر قومی پرچن لہرانے دیا تھا وہ شدت جذبات سے مغلوب اور حالات سے پرشان ڈائس پر چڑے اور حجوم کا جائزہ لیا مجیب نے اپنی تقریر کا آگاز حس میں ممول کانگرش سے کیا مگر آہستہ آہستہ عوام کے جذبات کو آنچ لینے کی بجائے ایک نئی راہ پر ڈالنا شروع کیا انہوں نے پہلے کی نسبت مقصر تقریر کی اور اعلانِ ازادی سے جتناب کیا البتہ انہوں نے قومی سملی کے جلاس میں جو نئے اعلان کے مطابق 25 مارچ کو ہونے والا تھا شرکت کے لیے چار شرطوں کا اعلان کیا مارشلہ اٹھا لیا جائے اقتدار عوامی نمائندوں کو منتقل کر دیا جائے فوج کو بیرکوں میں واپس بیج دیا جائے خالیہ قتل و غارت کی عدالتی تحقیقات کرائے جائیں تقریر کے ایک تام بار انہوں نے سامین کو مشرع دیا کہ وہ پور امن رہیں اور کسی تخریبی کاروائے میں حصہ نہ لیں چنانچہ جلسہ ختم ہوتے اس حاضرین خموشی سے اپنے اپنے کروں کو واپس چلے گئے یوں معلوم ہوتا تھا کہ عبادت گزاروں کا کوئی مجمع اتمنان بخش واض سن کر واپس چھپکے سے جا رہا تھا ہم سب نے سکون کا سانس لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر دا کیا کہ بلات ٹل گئی ہے ورنہ اسی مشتل حجوم کو اگر وہ چھونی پر یلگار کرنے کا اشارہ کر دیتے تو وہ ضرور دعویٰ بول دیتا ہو خواہ اس میں اسے جان کی بازی لگانا پڑتی مارشلہ ہیڈ کوارٹر میں بھی اس تقریر کا خوشگوار اثر ہوا اور رول پنڈی سے ٹیلی فون کال کا جواب دیتے ہوئے برگیڈی ارجیم نے کہا موجودہ حالات میں یہ بہترین تقریر تھی ازادی کے یک طرف اعلان کا خطرہ ٹل گیا تو اس کے اسباب پر ازارے خیال کیا جانے لگا کسی نے اسے صدر یعیہ خان کی بروقت مداخلت پر معمول کیا کسی نے اسے جنرل راجہ کی دمگی کا اثر بتایا اور کسی نے اس کا سلسلہ فارلیڈ کی ملاقات سے ملایا لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ کسی نے بھی اسے مجیب رحمان کی حب الوطنی کی دلیل نہ سمجھا جس سفیر کو مجیب رحمان کی یہ تقریر تھی اسی سفیر کو تین بج کر چالیس منٹ پر مشرقی پاکستان کے نئے حکمِعالہ لیفٹینر جنرل ٹکا خان چارج لینے ڈاکہ پہنچے لیفٹینر جنرل صاحب زادہ یکوب میجر جنرل خادم سینر راجہ اور دوسرے سینر فوجی افسران ان کے استقبال کے لیے ائرپورٹ پر مجود تھے میں بھی آذر تھا جنرل ٹکا خان نیلے رنگ کا سوڈ پہنے ہشاش پہشاش تیارے سے اترے وہ بھرپور اعتماد اور نئے عظم کی زندہ مثال تھے ان کے بارکس جنرل یکوب فوج مردہ اور بجوے تھے وہ اپنے اندرونی حجان کو چھپانے کے لیے بار بار اپنی پتلی سی چھڑی اپنی خاکی پتلون پر مار رہے تھے تاریخ کے اس درائے پر ان دو جرنیلوں کے روپ اور رول میں فرق بڑا نمائی تھا ائرپورٹ سے رسمی الیکس لیک کے بعد کاروں کا کافلہ روان نہ ہوا سب سے آگے سیاہ مرسیڈیز تھی جس کی چمکتی چھت پر ڈوبتے سورج کی آخری کرنیں پڑ رہی تھی رات کی طریقی آخری کرنوں کے ڈوبنے کے انتظار میں تھی جنرل ٹکا خان موسم کی نزاکتوں سے بے نیاز مرسیڈیز کار میروان نہ ہو گئے جنرل راجہ ان کے ہمراہ تھے راستے میں جنرل ٹکا خان نے کہا آپ لوگوں نے یہاں کیا گند پھیلے ہوا ہے جنرل راجہ جنہوں نے گزشتہ دو برسوں میں بہت سی موسمی اور سیاسی طوفان دیکھے تھے وہ سیٹ کے کنارے پر جاٹ کے اور جنرل ٹکا خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے سر اپنا تفسرہ کچھ دیر کے لیے اپنے پاس رکھے ہم یہاں روزانہ ایک دوزک سے گزرتے ہیں کیا ہماری خدمات کا یہی سیل ہے جنرل ٹکا خان خموش ہو گا ایک گھنٹے بعد جنرل ٹکا خان بریفنگ لینے اور چارج سنبال نے مارشل آئی ایڈ گوارٹر تشریف لائے مجھے حکم ہوا کہ ساتھ والے کمرے میں انتظار کروں اگر ضرورت پڑی تو اندر بلا لیا جاؤں گا میں بیٹھا دو شو فردہ کا گموں سے کھیلتا رہا اور اللہ افسر دوسرے کمرے میں مصروف رہے کوئی دو گھنٹے بعد بریفنگ ختم ہوئی اور جنرل یکوب میرے کمرے میں میں نے اسے لوٹ کیا تو انہیں نے کہا نہیں جانے سے پہلے آپ سے ملاقات ہوگی پھر انہوں نے شفقت سے اپنا ہاتھ میرے دائیں کندے پر رکھا اور داگ دہلوی کا یہ شیر پڑا نئی کھیل ہے داگ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے اسی شام آٹھ بجے راول پنڈی تار بھیج دیا گیا کہ جنرل ٹکا خان نے اپنے ہوتے کا چارج سنبال لیا ہے گویا اب ان پر بیق وقت تین ذمہ داریاں تھی مشرقی پاکستان میں متعین افواز کے کمانڈر مارشلہ ایڈمنسٹریٹر اور گورنر جنرل ٹکا خان کو پہلی دو ٹوپیاں پہننے کے لیے کسی مدد کی ضرورت نہیں تھی البتہ تیسری ٹوپی پہننے کے لیے ٹاکا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا تعاون ضروری تھا کیونکہ قانون کے تعد وہی ان سے گورنر کے عدے کا حلف لے سکتے تھے جسٹس صدیقی نے حلف لینے سے انکار کر دیا وجہ ناسازیہ طبیعت بتائی مگر اصل وجہ عوامی لیگ کا اثر تھا جو نہ صرف عوام میں نہیں بلکہ بنگالی انتظامیاں اور عدلیہ تک بھی پھیل چکا تھا اس انکار کے چند روز بعد ڈھاکہ بار اسوسییشن نے ایک بقاعدہ قرارداد پاس کی جس میں مسٹر جسٹس صدیقی کے اس جرعت مندانہ اقدام کو خراج تحسین پیش کیا گا جنرل ٹکا خان نے اپنے بنگالی چیف سیکٹری کو فون کیا کہ وہ حلف اٹھانے کی رسم کا بندوبست کریں وہ بھی ٹال مٹول کرتا تھا ادھر یہ قانونی رکاوٹ بھی تھی کہ کسی اور جاج کو اس کام کے لیے نامزد کرنے کے لیے صدارتی حکم میں ترمیم ضروری تھی جس کے لیے نئے کاغذات اٹاول پنڈی سے آنے تھے ٹکا خان حلف اٹھائے بغیر جو فرائض انجام دے سکتے تھے دینے لگے اسی اصناع میں عوامی لیگی نے اپنی حکومت چلانے کے لیے مختلف ہدایات جاری کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا یہ ہدایات جن کی تعداد اکتیس تھی اخبار میں چھپوا دی جاتی اور تمام افراد کو ان پر عمل کرنے کا حکم دیا جاتا ان ہدایات کی ذات میں تقریباً سبھی شعبے مثلاً سرکاری میک میں سنتیدارے بینک اور تلیمی طرح سگائیں ریڈیو اور ٹی وی سٹیشن آتے تھے لوگ عوامی لیگ سے دلی حمددی یا اس کے دہشت پسندوں کے در سے ان ہدایات پر عمل کرتے تھے وجہ کچھ بھی صحیح صوبے پر مجیب کی گریفت مضبوط ہو چکی تھی صرف سات شاؤنی سات جزیروں کی طرح اس کے تسلط سے باہر تھی جہاں فوجی افسر اور جوان نہائیت سبر آزمات دین بسر کر رہے تھے اگرچہ وہ اس صورتی اللہ کو فورم بدلنے کے لیے بے قرار تھے مگر ابھی تک فوجی ڈسپلن سے مجبور ہو کر ہر چیز سہے جا رہے تھے مجیب نے اشتہال انگیزی کا ہر حرب آزمائیا فوج کے لیے ریل اور سڑکیں استعمال کرنے کی ممانت کر دی مقامی ٹھیکہ داروں کو راشت سپلائی کرنے سے روک دیا اور جہاں ان کا سامنا ہوتا انہیں گالیاں دی جاتی مگر آفرین ایک ڈسپلن کے ان مجسموں پر کہ انہوں نے خوشک راشن کی دال اور عوامی لیگ کی تر بتر گالیاں کھا کر گزارا کر لیا مگر فوجی ڈسپلن کی خلاف کوئی حرکت نہ کی ان فوجیوں میں سے بعض اب بھی شہروں میں متعین تھے جہاں وہ بینک ریڈیو سٹیشن بجلی گیرے ٹیلی فون ایکسچینج اور دیگر نازک مقامات کی دیکھ پھل کر رہے تھے مشتہال عوام ان کے پاس آ کر فبتیاں کستے گالیاں دیتے اور بعض اوقات پتھراؤ کرتے جب حالات بے کابو ہونے لگتے اور متعلقہ تنصیبات کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا تو فوج ایس پاکستان رائفلز اور پولیس کے دستوں کو گولی چلانا پڑتی جسے بعض افراد حلاق یا زخمی ہو جاتے یہ تقریباً روز کا ممول تھا سات مارچ کو ایک ہفتے کی چڑپوں کا خلاصہ ایک سرکاری علامیہ کی صورت میں جاری کیا گیا جس میں اس بات کا اقرار کیا گیا کہ گزوشتہ چھ دنوں میں ایک سو چھتر افراد حلاق اور تین سو اڑسد زخمی ہوئے ان کی تفصیلات یہ تھیں چٹا گانگ میں وائرلس کلونی باغ کلونی فیروز باغ اور پہاڑ تلی میں ایک تصادم کے دوران اڑسد افراد حلاق فوج کا تو پانچ افراد حلاق اور ایک زخمی ہوا جبکہ ایس پاکستر رائفل کیا تو دو آدمییں گولیوں کا نشانہ بنے تین اور چار مارچ کو بنگالیوں اور غیر بنگالیوں کے درمیان جڑپے ہوئیں صورتحال پر قابو پانے کے لیے پولیس کو گولی چلانا پڑی جس میں اکتالیس افراد مارے گئے رنگپور میں ایسے ہی تصادم کو روکنے کے لیے سیکیورٹی فوسکور سختی کرنا پڑی جس کے نتیجے میں تین افراد حلاق اور گیارہ زخمی ہوئے چار مارچ کو کھلنا کے قریب تقریب کاری کے وجہ سے ریل گاڑی پٹری سے اتر گئی اور پولیس فائرنگ سے چار افراد وہیں ٹیر ہو گئے دو مارچ کو تین سو اکتالیس افراد نے جو گھڑاکا کے سینٹرل جیل میں بند تھے جیل کے دروازے توڑ کر بھاگنے کی کوشش کری پولیس نے ان کی کوشش نکام بنانے کے لیے فائرنگ کی سات آدمی حلاق اور تیس زخمی ہوئے تین اور چار مارچ کو مشتل حجوم نے جیسور کھلنا اور راج شاہی کے ٹیلی فون ایکسچینج پر حلہ بول دیا فوجی جوانوں کو ان کی نازک تنصیبات کی حفاظت پر محمور تھے مجبوراں گولی چلانا پڑی جس کے نتیجے میں آٹھ حدمی حلاق اور انیس زخمی ہوئے پانچ مارچ کو کھلنا جاتے ہوئے فوجیوں پر ایک حجوم نے حملہ کر دیا فوجیوں کو اپنی مدافت میں گولی چلانا پڑی تین افراد حلاق اور چند زخمی ہوئے اپنے فرائز کے داگی میں قنون نافذ کرنے والے افراد کو قربانی دینا پڑی ایک افراد حلاق اور ایک زخمی ہوا دو اور تین مارچ کی درمیانی شبکو ڈاکہ میں ٹھٹڑی بزار اور نواب پورا کے علاقے میں ایسٹ پاکستان ریفرز گاتھوں چھ افراد حلاق اور تریپن زخمی ہوئے ای پی آر کے ایک سپاہی کو اپنی مدافت میں گولی چلانا پڑی جس ویہاں سے چار افراد حلاق اور تین زخمی ہوئے یوں صوبے بر میں فوج کے آتھوں کل تیس افراد حلاق اور چھبیس زخمی ہوئے ان میں سے چھ افراد اس وقت مارے گئے جب ایک حجوم انہیں مقامی ٹیلی ویئر سٹیشن پر حلا بول دیا وہاں متعین فوجی دستے نے گولی چلائی اور ایک شخص حلاق ہو گیا یہ تھے ایک ہفتے کے سرکاری عداد و شمار بنگالیوں نے مرنے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد تسلیم کرنے سے شائع ہو رہی تھی یہ اخبار ان واقعات کو خوب اچھال لیتے اور اشتہال انگیز سرخیاں جمعتے تھے مثلا آج ہزاروں افراد کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا سیکڑوں افراد موقع پر ہٹیر ہو گئے گولیوں کا نشانہ بننے والوں میں بڑی تعداد عورتوں اور بچوں کی وغیرہ وغیرہ اگر سرکاری ہینڈ آؤٹ میں بنگالیوں پر تشدد کی تفصیلات کو گھٹا کر رویان کیا گیا تھا تو مقامی اخبارات نے کئی گناہ بڑھا کر قصر پوری کر دی لیکن جو قیامت غیر بنگالیوں بہاریوں پر ٹوٹی اس کا نوحہ نہ سرکاری لانوں میں درج تھا نہ اخبارات میں ان کا خون ان کی آہوں کی تنہ بے اثر ہو گیا مجھ سمیت کئی لوگوں نے حکام بالا سے کہا کہ عوامی لیگ کے دور حکومت میں ہونے والے نظر انویٹرڈ قومہ میں دور حکومت ہونے والے ان مظالم کی تفصیلات چھپنی چاہیے عوامی لیگ نے مورچہ بندی اور سڑکوں پر رکافٹیں کھڑی کرنے کی مشک شروع کر دی یہ سب کچھ دیکھ کر ایک عمر اسیدہ بنگالی سیاستدان نے مجیب سے کہا آپ کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں کیا انتیاریوں سے آپ پاکستان کی پیشاور فوج کا مقابلہ کر سکیں گے مجیب نے جواب دیا کاؤنسی پیشاور فوج وہ فوج جو ڈھاکہ میں کرفیوں نہ نافذ کر سکیں ساڑھے سات کروڑ عوام کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے خواہ ہتھیار کچھ بھی ہوں مجیب کے کہنے پر کرنر عثمانی نے ایسٹ بنگال ریجمیٹ ایسٹ پاکستان ریفر اور پولیس سے بھی رابطہ قائم کیا تاکہ وقتیں ضرورت ان سے مدد لی جا سکے ان تینوں شعبیں میں ملازمت کرنے والے بنگالی پہلے ہی تربیت یافتہ اور اتھیار بانتے اور اندر ہی اندر ان کی حمدردیاں عوامی لیگ کے ساتھ تھی لیکن اوپر سے ڈسپلن کا خوال یا برم قائم تھا ان میں سے کئی در پردہ عوامی لیگ کے فوجی کمیٹی کے جلاس میں بقاعدہ شرکت کیا کرتے تھے شیخ مجیبر مان اور ان کی مقرر کردہ کمانڈر انڈ چیف کرنل ایم جی عثمانی کی اسٹیٹی یہ تھی کہ اندر ہی اندر فوجی ماز پر لڑنے کی تیاریاں مکمل کر لی جائیں اور اوپر سیاسی ماز گرم رکھا جائے کیونکہ سیاسی ماز کی تپشی سے اندرونی ماز کو حرارت مل سکتی تھی اور اگر سیاسی عمل سے نسول این ہو جائے تو ٹکر لینے کی کیا ضرورت ہے البتہ تیاری دونوں مازوں پر مکمل ہونے چاہیے مزے کی بات یہ ہے کہ انٹیلیجنس والوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ان تمام تیاریوں کے متعلق حکام والا کو خبر رکھا پتہ نہیں ان کی ریپورٹس کس مرحلے پر بے اثر ہو کر رہ جاتی تھی میں نے خود دیکھ سینیر افسر سے فوج میں عوامی لیگ کے اثر رسوکس اور متوقع ماز کا ذکر کیا انہوں نے مجھے یہ گئے کر جڑک دیا بکواس بند کرو تم دنیا کی بہترین فوج کے ڈسیپلن پر بہتان لگا رہے ہو مجیب رمان کی حکومت کے پہلے پندرہ روز کی فضاء یہ تھی جس میں ہمیں بلاخر یعیہ خان کی آمد کا مجدہ پہنچا